بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعلا صاحبان ایمان شبان المعظم دیاں میں مبارک بات بیش کروں اس مبارک بات میں وصول کرنے والا سلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دعا ہے اللہ وآلہ 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 انہا کشیندہ صدقہ تمام مؤمنین میں ہمیں شکش رکھیں اور گم اہل بید تو ہلا گم نصیب ناکرے سورہ مبارک بات بکره ایک آیتِ نبیتہ دا بہلا خیال کا شرف اسبیت ہے سوی اللہ رمضان کا ذکر ہی ہے جہاں اس ماہ کو بعد آ رہا ہے آجے کافی دن آئے لیں تو اسی شک سے کھل ہے تیرنال با رمضان کا ذکر میں اس وستہ کر رہے ہیں تو شابان کو بعد آ رہا ہے اور بارہ مہینہ جو ایک مہینہ ایسا ہے جہاں مبارک ہیں شواد المقرم ہیں شابان المعظم ہیں رجب اور مرچے لے کر رمضان اور مبارک ہیں بارہ مہینہ ایک مہینہ بقائدہ مبارک کے لفظنا لیات کیا تھا ہے سارے مہینہ برکتہ والے نے لے کر رمضان اور مبارک ہیں تو میں اس وستہ کے ذکر پہلے کیتا ہے کہ روٹین صدی عجیب وغریب ہو گئی ہے کہ جدہ آن تو مبارک دہنی سے لوگ کیوں دے جان تو مبارک ہے برکتہ والے چیز آوئے تھے مبارک دہنی سے جتے ہیں جائے ہوتے ہیں مبارک ساڑھے ہاں صورتے میں رمضان آرہے تھے کسے بنتے نے میں سے مبارک دانی کرنا کہ رمضان آگیا تو مبارک ہے جدہوں تھائی انتی ہو جڑنے ہو تو مبارکہ شروع ہو جڑنے پھر لاؤ گئی کیا میرے موت رمضان مہین میں شابان چون رہی ہے ہستیان دے متعلق پڑھنا چاہنا کہ آئے تو میں رمضان واری پڑھئی ہے تاکہ دنیا نے پتہ لگئے کہ شابان دن تعلق بھی انہ نارے رمضان دا تعلق بھی ہے خالی فرحان بے شہر رمضان اللزی انزل فید القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہوتا رکھیا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہوتا رکھیا خالی فرمان دا ہے وہ ہے کیا قرآن جو ہوتا رکھیا ہوتن لن راسی وہ ہدایت ہے لوگوں پر بے شاک و پینات المنال خدا اور اس میں دلیئے ہیں ہدایت کے ول فرقان اور یہی وہ قرآن ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے بے شاک میرے لوگترم سامنے ہوتا ہے سختان قرآن میں جبکہ دے بچہ ہدایت بھی موجود ہے ہدایت واسطہ دلائے بھی موجود ہے حق اور باطلیں فرق بھی موجود ہے یہ قرآن ہے یہ آیت میں جان بجھ کے اس واسطے پڑھی ہے کہ اے جیڑا ہن جشن ہو رہے ہیں اے دی کس نے سمجھ آئے یا نہ آئے اگلے میلے جشن نزول قرآن ہر مسجد جو نہیں ہے یہ ہر مسجد جشن نزول قرآن ہوا ہے یہ تا مطلب ہے کہ قرآن تے نزول دا جشن ہو رہا ہے جشن نزول قرآن میرے عزیز دوسروں یہ اگلہ مہینہ آ رہا ہے جو دے بچہ قرآن نازل ہوئے ہیں ایڈا مہینہ جا رہا ہے نہ کوئی کو دائم ممولی نہ سمجھے اے دے بچے اسے قرآن تا تحفظ ہوئے ہیں عنہ باہ 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 by وہ باہ 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 بہ باہ 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 اے پہلے آیا الرمضان بادische خالق نے اس قرآن بھی حفاظت بندوبست پہلے کی کلے جمع اللہ نے جسا ہستید قرآن نازل کرنا سیب انہوں پہلے بھیجے کہ قرآن بعد جائے قرآن آیا قلب رسول تھے رسول تھے رسول تک قلب پہلے آیا تاکہ پھر اتھے قرآن آ سکے خالق نے شابان پہلے رکھے تاکہ کائنات مططع لگ جائے کہ جدی وجہ تو قرآن مفہوز ہے وہ کون میں میخانے سورہ مقارقہ حجر یہ قائط ہے ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ دا مطلب ہے دوے کام اللہ نے کیتا ہے قرآن میں نازل بیج کیلہ اللہ نے کیتا ہے اور قرآن دے حفاظت بھی اللہ کرے گا اور کمالے میں کہ اس قرآن میں قرآن میں خالق نے ذکر رکھے اور جدے اتھے نازل ہویا ان میں ذکر رکھے میں دوے آیتوں پڑھتا ہوں اس قرآن پاک جی خالق کے کائنات نے اسے قرآن کے مطلع کے ارشاد فرمایا سورہ مبرکہ نسا وَعَنْزَلْنَ عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے اس کو اتارا ہے ہم نے اتارا ہے کبھاری جانب نُورًا مُبِينًا اور یہ ایک نور ہے جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں نور مننے جسے کو کوئی تکلیف نہیں جلال نبی نوت نبی دیال نور نہیں بنگا انہوں کچھوں قرآن نور ہیں آہ قرآن جلی ہے قرآن نور ہیں اللہ فرمادہ نور مُبِينًا ہم نے اس قرآن مُبِين کو اتارا اور یہ نور ہے اگر قرآن نور ہے تو میرا شہر پندل اوکے آنے ہونا چاہیے اے چھتے مو جو نکل نکل کے نور پڑھے ہیں وہ نور نہیں ہو سکتا ہے اگر قرآن نور ہے اگلی گاہ لے رہے کہ کئی بچے بچے ہم ہوں سوچتے بچے بچے ہم ہوں سوچنا نہیں بچے سوچتے نہیں یہ نبی پاک نور نے تھی دستے کے نیساں کیونکہ سورج نور ہے وہ دے لوگ بیکھیے تھے اکھا چندے آجندیاں نبی کے نیسے دے ساں نبی تردے ساں نبی پیچھتے ساں نبی کھانا کھانے ساں وہ مسئلہ کوئی نہیں تین پھرکل صاف سکتا ہے انہوں موڑ توڑ بندے آو بھی پائیں اے قرآن نور ہے نور دستہ نور ہے مہنے عباد ہو شارک مہنے کھانے 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 کریئے روگی کہ بنا میں پیانا پھر اے قرآن ہے تک قرآن ہندہ ہے اے نور ہے دستہ بھی ہے پھر بھلو جو دستہ پھر 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 ہاتھ لگتا پھر سنیا جانتا پھر پھر دل چھ آؤ اندہ پھر یہ بیکھیا بھی جا رہے ہیں سویاں بھی جا رہے ہیں تویاں بھی جا رہے ہیں دلش بھی جا رہے ہیں میرے پیسے قرآن جی کو سمجھ یہ اصل حالت بچ آنگا نہ بیکھیا جاندہ نہ سویا جاندہ نہ چھویا جاندہ اور نہ بھی بلا کسی کے بہلے سمانگا کیونکہ یہ اصل حالت میں تلکھا لیکن پر اللہ عنزنہ حاصل قرآنہ علا جبرین درائیت خاشیان متصدین من خاشیت دلتا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ حیبتیں خدا وندی سے پھٹ جاتا ہوں ایدہ مطلب اصل حالت چوندہ اصیب ویخ نہ سکتے نبی اصل حالت چوندہ اصیب حدایت نہ لے سکتے قرآن لفظانی شکل چاہے نبی بشریعتی شکل چاہے ہے وہ بھی نور ہے اے بھی کل میں قریب کر لے یہ چشن سے میرے عزیزو اللہ نے دو دزریعہ حدایت کی تھی ایک تھیوری ہے ایک پریکٹیکل ہے اے جنا مور بھی ہوں دا نا زادتنا میں اے آٹھے وقت کی میں لون ہوں دا اے یارا لون ہوں دا انا دونج بائی دا آٹھا آئی دا لون انہ اے پہلے بھی کسی دے انشاءاللہ بات بھی کسی دے شائر بھی انشاءاللہ پوٹے کور گئی تے پھر وہ آٹھے وقت تھوڑا دا لون فالی اس واتی ہوگا کجا سواد ہوں دا اور لون دی ہو جاتا ہے جی پریکٹانی بھی چھو مور بھی انہوں تھوڑا برداشت کرنے میں چاہیے مور بھی مور بھی مور بھی دو دزریعہ اللہ حدایت کی تھی بولو یہ بھی ذکر ہے نا ہم ننزل نا سکر ہم اس ذکر کو نازل کیا کس کو قرآن کام سورہ مبادتہ طلاق کے چلدار شادش بات پاہی فید سورت دا نا طلاق کی ہو گیا سورت دا نا کے چھانیے پارے میں چھو انتے میں نے پیڑا بے گئے تو دا نا شروع کر دی خاند حرماندہ قد انسل اللہ علیکم ذکر اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا کیا خاندر رسول وہ اس کا رسول ہے اللہ نے ایک ذکر کو نازل کیا جو اس کا رسول ہے کرتا کہا ہے یتنو علیکم آیات اللہ وہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلابت کرتا ہے یہ دا مطلب آیتوں کا مجموعہ بھی سکھ کریں تجدے موچ و نکڑیانے وہ بھی سکھ کریں ایک قرآن بھی انہیں پیچے ترسول بھی انہیں پیچے ترنا نازل کرن لگیا وہ کدھر نظر آئے پھر ناحفاظت کرن لگیا کدھر نظر آئے گا اس نازل کرنے والے بھی ذریعے رکھے لیں حفاظت بھی ذریعے رکھے لیں جنہیں نازل کرنے والے ذریعے لیں وہ سن لوگ اللہ نازل کی تاجی قرآن کہہ رہا ہے اللہ محفوظ تو اترے رسول پاک تجلتے جبریل امین نے نازل کی تے یہ رسول تے قلب تے اترے پھر نبید زبان چونکتے کے اے لکھیا گیا اے جنہیں پہجیا وہ بھی پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے جنہیں اللہ محفوظ وہ بھی پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے آرہ جبریل لے کے آیا وہ بھی پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے قلب رسول تے اترے یا تے قلب رسول بھی پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے پھر محمد دی زبان چاہیا تے زبان بھی پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے تے زبان اینی پاک ہے آہ لکھے آجے اے آج بھی پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے میر بانی تُساں گروہ رہا فرما لیا میر بانی بہت سکری ہے میں بہت جلدی نمبر دیڑ لگا اپنے دوستانوں بیرے لوگ اکھنا چلائیں اللہ پیچیا جو بھی پاک ہے کنی دیر 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 ہر ویڑ پاک ہے لوہ محفوظ پاک ہے ہر ویڑ پاک ہے میر بانی اچھا نبی تا دن پاک ہے ہر ویڑ پاک ہے نبی تی زبان پاک ہے ہر ویڑ پاک ہے آہ قرآن پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے جی تو نازل ہو انہ چی پرید کوئی نہیں آیا حفاظت میں چی کوئی پرید کیسے ہے میر بانی قرآن پاک ہے یار قرآن پاہتے ہیں ویسے میرے میرے بھانیوں بہت شکریہ قبلہ قبلہ ایزولے پورے مجمع جننہ الحمدللہ پاک و پاکیزہ بیٹھے ہر بندہ جب بجو نہیں تک ہم اس کا بندہ تحارت چھو بیٹھے میرے بھانی جنہوں یار تحارت چھو رہے بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ میں قرآن چھوڑیاں بجو کر گیا پاک دوسری الحمدللہ پاکیز کی چھو بیٹھے حفاظت تھا ذمہ حالانکہ اسی پاکا لیکن سادہ نہیں کیونکہ ہر ویڑے پاک ہے نا اسی ہر ویڑے پاک نہیں نا رہی بھائی قرآن ہر ویڑے پاک ہے اسی ہر ویڑے پاک نہیں نا اللہ محفوظ رکھڑ واسطے حفاظت تھی ذمہ داری ہونا دلائی ہے جو میں مثال دے لوں ہاں یہ مثال تے قرآن چھوڑ بھی بڑی ہیں اے دو گتے نے تُو آپ سے اے درمیان چھو قرآن ہے نا اے دو گتے نے تو اڈاکی خیالیں اے انہوں محفوظ رکھ دیں دو آپ سے یہ تو اڈاکی خیالیں پاک ہی ہوں گے سوچ لو صدقہ جامعہ پاک ہوں گے جلد کرنوارے بھی انہوں باپوزوں کے جلد کی جیڑیوں سے نیوی بنائی گیا انہوں جلد کرنوارے بھی بنایاستے خود اچھ گندہ پانیوں سے نہیں سارو کھاؤ یا وہ دیکھ پانی میں اس سوے کے پاہے ہیں کہ اے لیوی اشتہاروں نہیں لگنے سیاسی اشتہار دیگر کرنے اے قرآن جلد پیار کرنے اس لیوی دیکھ پانی بھی پاک ہے وہ لیوی بھی پاک ہے وہ جیڑی کولیچ گوڑیا وہ بھی پاک ہے جیڑی پھٹی ترک کے لائے وہ بھی پاک ہے جیڑی دے اندر کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک ہے آج رکھتا لگ گیا اے بھی پاک ہے اے جویں انہوں محفوظ رکھنے واسطے ایک ایک شئے پاک رکھی گئی پاک تیان رکھے ہیں نا بندے تیان رکھے ہیں تیرا انہ تیان ہے نا جس از ہی حفاظ کرنے انہوں کنہ پاک ہونا چاہید ہے اللہ نے پتا ابو طالب دی چھوڑی کرنے پاک ہونا باہی جیڑا قرآن محفوظ رکھیں اے ایدھروں بھی بچا رہے ہیں اے ایدھروں بھی بچا رہے ہیں جس مصطفیٰ نو ہر پاس نے بچایا تے تہفو جتے ہیں اس آگوشتہ نے ابو طالبی تو لیوی تک تحان رکھے ہیں خدا دی قسم اللہ نے نصبہ نہ تحان کر خدا دی قسم جو میں اللہ دونے کے قرآن تک درمیان جی سارا سلسلہ پا کے اہمیں سریا نہ کر دعا کر رہا کر باہ 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 جی جیسے کتاب نہیں پڑی اسو بیگن میں نہیں پڑی بھائے پرانیہ بیگنہ پر شریکہ مستقر دکھے ہوں چلیہ ہاتھ نہ روئے ان کی تھی ہوں سونا مگر بھی دکھیا آنگا سڑیا نہ کر دعا کر رہا میں ایک بہگر پچھے پڑیا سڑیا نہ کر کریم لایا کر وہ منہ نے سمجھائی تھی یہ اپنی مجھے نہ جو مجھے بے شرکتے کہ وہاں کریم لا مطلب یہ ملہم رہا کر سرلا ریش ہے ملہم تا نہیں رہی کہ وہ ایک سڑیا نہ کر دعا کر اہمیں یار جائیتا ہے کہ سڑیا نہ کر یہ ایجیشن منام دے دعا کر یاکر اللہ تینوں ہی ہاتھ دے یہ کہ بس دعا کر یاکر اللہ تینوں ہی ایسے ہاتھ دے کوساکہ کریم لایا کر اللہ تینوں ہی ایسے ہاتھ دے میں تو دعا کرنا خدا دیکھا سمجھے چیزوں بڑی تیشتے دن دی سینا مولا کوئی مہربانی کی تھی اوہ دو میں دعا کرتا سا یا اللہ تم آنکے کرنا رہا جنہیں کروانتے نہیں سکتا انہوں دی زندگی تھی آخری سچ کوئی نہ کوئی نیکی کروانتا اے ساتھ اینا جنہ تجھ کوئی دو میٹھ پہ جاکوڑے بندے اوہ دوں یاران ہوتے سپر تیمی نہ لگیا ترس پہ آو میں دعائے کی تھی ہے کہ زندگی آخری بیڑے بھی کوئی ہور پرنا چاہے وہ سینٹے موجود ہے میرا مولا سے موجود ہے کوئی ہور پرنندہ ارادہ کرتا ہوگا میرے مولا سے تیار خدا دیکھ سمجھے ہے پانو نہیں میرے ایک قدم آئیے سو قدم آگے توڑ کے اتنا باستہ جو ہور خیمے چند نکلیا سیرا سہرہ دلال ٹیبا چھاڑ دیتا اگر وہ ترکے آگے ملے وہ تھوڑ پہ آگے دیکھ پانچ کے آگے تجمہ تک دیکھ کے جانا کہ تسی کیوں چھوڑے ہو سہرہ دلال ٹیبا چھوڑے ہو تسی کیوں چھوڑے ہو میں جو آ رہا فرمائے تو میرے اراؤن کا ارادہ کیتا ہے نا کیتا ہے فرمائے او کشتی ہے جنی ڈھوک دیر ویہ کے آپ آیا اہل بید او کشتی ہے جنی ڈھوک دیر ویہ کے آپ پہنچندی ہے ساجتہ کا ارادہ کرو ہم خود لینے آ جاتے میرے میرے بھرلو قبلہ بہت سکریہ ساجتہ مولد اور محباد رکھے میں انہوں سے یا اللہ جنہیں کافر اندر انہوں سے زندگی چاہا ہری بڑھے کو دو چر دینا چاہا ہری کوئی نکی ایسی کرائی پہ انہوں سے جنت باجے باجے فیر بھرلو بھرلو میں اندر میں تین ہوت کیتا سانوں اور کافر اندر لہو جی میری اندر تھی میں ایس کو چھوڑا ہدایتی دعا کرنے چاہیتی بندے مارن دی نہیں سوچنا چاہیتی اور جنہیں بندے سانوں مار کے سوافالوں کا رازی کردن انہوں سوافہ ٹھالے ہیں اور انہوں سے مار شرکا تو انہوں صحیح جاتا سوڑا تیرے کرتا ہے نا ہر بندہ اری انواریوں کا پڑھتا ہے شیہوں تو اڈا تیرے کرتا ہے یہ گلتہ سوڑے جاسی تھی اری انواریوں کا پڑھنے کیڑا بندہ نہیں پڑھتا اری انواریوں کا پڑھتا ہے ایسی تھی ایسی تھی اری انواریوں کا پھلا کرتا ہے ایسی تھی ایسی تھی اللہ کا مار شروع کردی اری انواری علیہ السلام کی جواب دیجا موسیقی آج اے بردے سوافہ دی محبت دی سانوں پہ مارتے ہیں انہوں نے سوافہ ڈالے ڈالے پرہوں سے معاشر کیوں گے دوسری سے سانوں ماندے ساوڑا تجنہوں نے منوانا سی منوانا سی منوانا سی سانوں مانوان دی تو اڑکو دریل کوئی نہیں سارے تھاؤ میرے نام اے قرآن چشن کنہ دے ہوتے ہیں دعا پہ آگا میں کہتے ہیں یا اللہ آج اے اندرنا بھئی ایک آفر میں انہوں نے مطلب صرف نہیں بخاری صاحب خادم شاہ بخاری آئے ہاں وزیر آباد آئے ہوں فرمانتے سانوں خدا گنجے کو ناکھن دے ہوں جسی نہیں کرو آئے ہوں محاورہ ہوں فرمانتے سانوں شکر کرو کہ اے نا دہا تھا ماؤلی یا دہ جنت نہیں آئی برمائنا اندر وڑھ کے تھے کنڈی مارنا اندر وڑھ کے نا اندر وڑھ کے نا اندروں کنڈی مارنا وہ کسے بند جا کے قبلہ ایک میں انہوں نے بڑی تریلی اچھی نہیں تھی انہوں نے کہا جنہیں مسئیب دیکھو خدا میں اندر نہیں دیکھو جنتا تھا جنتا تھا جنتا ہوں میرے بارے کمہ دو جو فرمانے میں کیوں دعا کرتا تھا شکر کرو مہوری اسماعیل صاحب مقامہ ہو تو لے کے انہوں نے شکر رہے تے مکتی جا فرسان جا سے آن میں دین تو لے کے تکے اس کی تلائے دینے تے بندہ ساڑھی گھر کوئی سنی میں کہا یا اللہ اور ایک کوئی گھر لی انہوں نے ایک کوئی جنتا چھ دیا جائیں میرے بارے کھر لی کھڑنا تو تاہے جو چنگا کم کرنے انہوں نے مقدر جو کوئی ایسا چنگا کم کرنے اصلا جو پران میرے جو کر کے جو کھا جو بخایا جو بندے نہیں منے ایک فر جنتے جا کے بیٹھ دے لے ان اللہ نے حسنیم تھی جغیر بنائی کہا ایک فر جا کے بیٹھ دے لیں کہ اللہ نے حسنیم تھی جغیر بنائی کہا میرے عزیزو سڑھیا نہ کر دعا کریں دعا کرنے یا اللہ سارے معصومین نصیب کر سارے معصوم نصیب کر تاکہ سارے بندہ چشن منا لڑھا تو بچوہ ندر اُبال لکھنا جائے جیدے اندر اُبال رہا تھے وہ اُبڑیا ہو رہے ان بندہ آخرہ سلام آنکم تو اندر باہت ہے کم سلام توبہ سڑھیا بندہ توبہ پھر چیلے اچشنہ مگر تو سڑھیں تو ان میں دست چیلے باپے دی شادی نہ نہ ہوئی وہ ستر ایسی سال تا موڑا یا میرے وہ چانچے مورا نہیں پراتے کسی شہر ہیں پرات آئی ہوئی کہ ہر بندہ لیاز کر جائے وہ اندر یار رستہ دے ہوئی تر ہو جو پراتے ہو نہ جا کے نکا وہ اندر پراتے ہو وہ یاری تر ہوئی جاؤ پاچی تو بھی جاؤ بندہ لیاز کر دے نہ چیلے دی شادی نہ ہوئی وہ موقع نہ مرے ہوئی انہوں جا کے باپے انہوں کبابا جی صرف سہر دے ہوئی کیے ان دو سو کھانے جو پچھے پرات ہاتھ دو لیڑ کر دی دو لیڑ کر دی میں کی کر میں موڑا ہی ہے دولا دولا کسے نہیں پتا نہیں کہ اندر گھر کی اندر گھر لے وے کے یہ حسر ساویچ رہ گئے اندر گھر لے وے کے انہوں موقع نہیں ملے اجینے بندے انہ جشنا تو پس ہڑتے ہیں قرآن دیکھتے سب انہوں نہ علی جیسا موقع ملے نہ حسین جیسے حادی دا موقع ملے نہ حسن جیسے امیر دا موقع ملے میں دعا کروں گے خدا دیکھتے سب اللہ سارے انہوں یہ حادی نصیب کرے اصل پتہ گل کی یہ شنگیر انہ چار یہ سالوں تو بات جنو نہیں ہوں دیں لے کے ساتھ جانے پندر تہر ہو جائے تیچر تو تو پیسے نہ پٹھا گیا میں کی کھا گر ناں جنو نسے دھر سر جانے کسے نہ کیتا ہوں لیکن تو اٹھا آساگیو نکلے حقیقہ اگر مومتے نوے سات دن دوبارہ منا کرنا چاہے ہیں ایسے جدا موقع میرے ادھو میں سکیتا جا سکتا ہے شریعت بارنا لیکن اوہ جنہے پچھپن نلے کامنے اوہ بندہ چھپن جا ستا ہوں جا سارا شروع کر رہے تھے کچھ عجیب جائی لائے بولنو عجیب جائی تھی بندہ پیدا ہی اندھا نا جنہوں دنیا آندا ہے اوہوں تو لوگ کی مبارکہ مبارکہ دیں گے تے جیڑا بندہ موجہ نہ کھال ہوتی ہے موقع نہ کھال ہوتی ہے قرآن پہ سب سے شنفانہ دیں منائے چاہتے ہیں جنہے ماما بھی پاک دیں جنہے والد بھی پاک دیں جنہے والد بھی پاک دیں جنہے والدین پاک دیں کیوں پاک دیں اللہ نے دو تسری حدایت کی تھی ایک قرآن تاکر نبی باگ آئے ہائے نہیں بسواد نہیں آئی اللہ پاک نے دو دزر یہ حدیت کی تھی ایک نبی پاک تھا ایک قرآن پاک ہائے ہائے نہیں ہوا رہا ہے اللہ پاک نے دو دے ذریعہ حدیث کی ایک قرآن پاک ایک نبی پاک دو دے ذریعہ نبی آئے لیں تو خیرونہ چاری سات بار قرآن سنائے یہ دا مطلب ہے قرآن بھی ضروری ہے نبی پاک میں ضروری ہے نبی بھی ضروری ہے دو دے ذریعہ حدیث کی دو پیلر لاہر ہے کسے اور یار جنہیں ویلڈنگ کیتے ہیں جنہیں بنوایا ہے ان ساتھ پی دو سامنے رکھانے انہیں دو ضروری سنسل کہ انہوں نے بتا ہے پی دو ضروری اس رنگ نو کھڑیاں کرنے باستہ دو زروری وہ جو سمجھ دے دو زوری تہی تھوہ پروف یاڑا اٹھکا کہ ایک کی کافی ہے کوئی بنا جا کے آیا ہے کی سمجھ دے ایک کی کافی ہے ایک 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 کافہ نہیں ایک کافہ نے دو رکھے تنیز اس حاف نہ رکھے جس بنایا وہ صاحب رکھے اگر کو جا کر ریٹنگرنوا کہ میں پیانا ایک کافہ آنڈا پھر تو آپ بے کر رکھوانا ہے پیانا میں ذمہ دار آئے ہائے مات کار اٹھاؤ میں آنا نبی میرے حک چک قرآن تو چھٹ کے گئے انہے قرآن تے اہل بہر یہ جڑ آنڈا ایک کافہ یہ محمد ہو دی ہدایت ہے ذمہ دا شکریہ آباد رہو جنہاں مہربانی جناب پہنچھو پڑے انڈکشیں دوستہ جیے گنس مالے نبی اچھا اللہ بھی دو رکھے نا قرآن تے نبی تے نبی جو تو دنیا چھتی ہے تریڑ سال بار بیوٹی دیکھیں قرآن اپنی جگہ تے مجھوک سی سیٹ خالی نبی آلی ہوئی بھائی قرآن تے مجھوک سی سیٹ خالی نبی آلی ہوئی اون دس پہی کے تھے کیڑے آنے چاہی تھے کیڑے قرآن ناڑ رہنے چاہی تھے میں میں تے مختصر کو کھانا روڑا ہی کوئی نہ شرافی کر دے بھائی بندے مار نہ اپنے بچے کی تیم کرتے نہ ساٹھے قرآن کا واسطہ جی میں میرے آتے نا ٹی وی تے آگے اے میں قرآن تے اتھے ہاتھ رکھ کے بندے دس جیڑے قرآن مانگو ہر ویڑے پاپ سار اٹھاؤ میرے نا ایک کوپوہ کھلا رہے مسجد نفیج اللہ باب علی ابن عبید تعالی اور صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین نے پوچھے یا رسول اللہ ساڑے بھائی بند کیوں فرمایا اللہ کرائے انہاں کہا جا اللہ کرائے انہوں نے تو علی اللہ السلام نہ کھلا جائے نبی پاک نے فرمایا جنہیں تو اٹھے بند کرائے انہوں نے آنکھیں ہوتا رہن دے صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین نے آکیا یا رسول اللہ فجا دسلی ہے فرمایا فجا دسلیت میں بیٹھا اچھوں کہنے کے ساڑے بند کیوں او کھلا کیوں اے تیری جتی تو دو میں جہانواروں نبی فرمایا جنہیں ہر بندہ ہر بی پی ہر میرے اس قابل نہیں ہوتے کسے دے مسیطے آ جانے کسے میرے باک ہوتے لے کسے میرے باک نہیں ہوتے اے فرمایا جنہیں دو میں جی ہر میرے باک ہوتے انہوں نے بچے ابھی باک ہوتے انہوں نے جیشن ملائے جاتا ہے نبی دو چھٹکے ہیں ایک قرآن ایک اہدہ ہے بندہ آنکھیں بیعت صرف قرآن میرے لوگ صرف قرآن اجھے باستے ایک حدیث ہے اگری بڑا بولو ہوتا کتاب اللہ کتاب اللہ اترہ دیارہ ایک حدیث انہی تارکم فکم و سکرین کتاب اللہ اترہ دیارہ ہونکی ہوگیا شیعہ سنگی کٹھے بیٹھو کی ہوگئے لونے میں ٹھر لاغے کھانے چاہیے ایک سپریہ جنہیں ایک روایت ہے جدہ چاہوں گا ہے ادرتی اہل بیعت ہے میری ادرت ہے اہل بیعت دوسریوں نہ رکھی اہل بیعت تھوڑی جی اختار کا انہی تارکم فکم و سکرین کتاب اللہ باہی با سنتی آئی تھے جو چھوٹ ہوں دیاروں تو منہ پڑا سوادوان میں دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں زیادی صاحب چھوڑا کر دیتی یہ میں دوران نکھوں انہاں حولیدے کی تھی زیادی گالا حولیدے کی تھی زیادی گالا حولیدے بھی کر رہے تھے مولبین کو چی کر رہے تھے وہ زیادی صاحب نے کر دیتی یہ دوسران نکھوں انہاں فرمایا نبی اترت چھڑ جا یا پھر سنت چھڑ جا دیکھ کی گاری چھوڑی بہت بہرمانی جناب شکریہ میں ایدیتائی دے چھوڑا مدرین دہ لگا گل ایک ہے گل اے دو ہے نہیں کیونکہ مننا انہی ہیں جنہوں نبی جھتے جائے مہوا مہوا دوزار پندران تاجرہ یہ دا پیپر ہے اسلامی سریدہ بی ایسی 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 اے دوزار پندران جنہی گذری ہے اہم ان سوڑا ہیں اے دوزار پندران سپنی وہ دا پیپر میرے موبائل چمکنے دے اس کے وہ جنہے جاگ رہا ہے بندے میں پیپروں سے مان لکھا تھا پڑھے لکھے بندے سونے ناں تا بچے ہم اس کے لیاتے ہیں وہ دے پہنے سوال دے دوسری جو سکلہ پڑھے پڑھے وہ اٹھا کی خیال ہے بھی یہ دا پیپر ناصر نو تک بنایا سی وہ یارہ کسے پروفیسور ہی بنایا ہونا ہے نا ماتیا کو کہ حکش کیا ذاکر کی شرارت ہے نا اسے گلدہ ایسی کہنے سرگاہ انشارہوں ہیں زاکران تھی گل نہیں یہ کسے پروفیسور نے بنائی جو سکتی دیں گے ساڑھے زاکرین تھے ساڑھے تکراز نہ کرنا کہ اینا کچھ کی ترنا بی ایدہ پر پڑھنا ہوئے بی ایسی دا اسلامیکس طریق پہلا سوال نہ ہوئے دوسری کی ویڈیو سنہ ہوئے میرے پر مجھوڑ ہے وہ لکھتا ہے یا تو بعد نہیں پہلا سوال ہے حدیث محفوظ کیسے رہی حدیث محفوظ کیسے رہی یا یا ایگر اس نظریہ کا تلائل سے رات پیش کریں اس نظریہ کا تلائل سے رات پیش کریں پڑھے دیکھیں سمجھ گئے نظر کہ تلائل دو کہ یہ نظریہ غلط ہے اس کی رات میں تلائل دو نظریہ کی ہمارے لیے قرآن کافی ہے سوش لو داد میں ٹوڑ جانگا تو پھر مغرب پیش جائے میں ٹوڑ جانگا کھاتے سے یہ بھی داد جانگا تھا جیتا ہوں سمجھ آئی بنا فون کر جڑتا کر رہتی جانگی تھی سی ہاں سبانگا بات بھی نہیں ہو سکتا کوئی مسئلہ ہی آتی ہے میں داد بھی دا ہر پہ جھڑنا جب وہ مرضی پیچتے ہو کوئی روڑا نہیں کلے بے کر یا کھوڑے با نظریہ کی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے ہمارے لیے اس کی غد کے لیے دلائل تلکی ہے ہم سلیس کرنے ہی پیڑا بچے ہمارے باقی تو سارے سمجھ دار نہیں وہ لکھتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے ثابت کرو کہ یہ غلط ہے کچھ بندے بولے نہیں انشاءاللہ ثابت کرو کہ یہ نظریہ تلیل نے لکھو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اس کی رد میں دلائل لکھو سواد آن لگا جی تلیل کی سے بچے پہنے نہیں ہے تو پہنے نہیں نہیں نظریہ دے غلطی لکھو ثابت کرو ہمارے پڑے دکھے کہ بڑا نظریہ دے گلتے لکھو کاروچی کریے تو لوگ تھے مول بھی بڑا قاجدہ ساتھ ہسی نہیں نا قاجدے ہسی قرآن لے کرتے رکھتا رکھ کرنے تیروہ اس قرآن دا واسطہ یہ دوے آتھ جو لینے ایمان نالدس جیتا ہے نظریہ غلط ہے بندہ ٹھیک ہوئے بہت شکریہ تھی نظریہ کی لیے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے میں نے میری بیٹی پیپر دے دیتا ہے میں نے کہنا کہ ابو میں پیپر لکھا ہی ہے میں کہاں پتر تو ان جو لکھنا سی لکھا ہی ہے اگو آپ نے سیڑی ہے جو کمپارٹے سے جو آگئی ہے اگو میرا چوہلا لکھا نہیں ہے خیر نہیں ہوں اگر کتاب کافی ہوتی ہے تو ہم کالج کیوں آتے ہیں کتاب کافی ہوتی ہیں تو ہم یونیورسٹی کیوں آتے ہیں کتاب تو گھر میں بھی تھی اور ہم بھی گھر میں تھے آج سبول دی کنڈی بھائی دی یہ نا ٹان ٹان اے چڑی چون چون کرے تو سلیمان نو پتا لگ دا کہ یہ ہنڈی آئے آئے کہ یا مدینہ تنہ علم نو پتا لگ دا کہ یا باب مدینہ تنہ علم نو پتا لگ دا آج یہ ٹان ٹان نے انڈی سوئے رہے ہیں ہاں لکڑ دی دھوڑی نا ٹان ٹان اے دا ترجمہ میں نو پتا لگ دا اللہ ہو جی نا ٹان 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 سوئے رہے ہیں وہ ٹان ٹان جدو بچیا سوندہ نا راچ لیٹ ہویا وہ سائٹا تو ہنے تیز کر دنہ پیدا نا بچا بچانا پہنے وہ کہی یا کنٹی ہوگی کنٹی ہوگی کنٹی ہوگی یہ جنے ٹان نے نا یہ اس نظریتے کاتا مارکہ اگر کتاب کافی ہوگے تے کھار رہو ہے ٹان 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 اہ دا مطلب پہ اوٹھیک نہیں سی اوٹھیک نہیں سی ست کا جاوہ آباد رہو جنہ بچہ پہنچ دے سبو لے آئیتنا بیکھا گئی کہیں بچے ایسے ادھرے ہیں میرے بان ساڑھے آپ ہیں سارے بچے جنہیں بستہ لوں بڑا پیارتا تھا بستہ نا تنیا ناییا پچھلے پاس بڑا سوارے ہوں صدقے جاؤں تو سبو لوں روز تفریر ہے ناستہ تو بستہ مار پچھے پاک باستہ بستہ نای آن دا کتھے جانا بستہ جو مگر بجدہ ہوں آج میں میں نے وہاں پھولوائی بستہ مگر بجدہ نہیں تھے بایا ہوں دے ساڑھے ہوں گے تھی تکھے ہوں گے تکھے پاڑی دے ہوں گے تکھے پچھے ہوں پہدہ جاندہ تو پچھے باستہ پہدہ جاندہ تو پچھو بہدہ یہ بستے جا ہاتھ بڑھدن دے ایدھے پہ چک کتابہ نہیں ہے کتابہ آکھا اے ایف پیا کر بولو بولو میرے نا صد کے جاؤں بستہ پاک بندہ فلم بکھرنی لڑھ جائے بستہ کیا گا صد کے جاؤں بستہ کنی دن آگا 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 وہ فرید شاہ اللہ مچے ہی ہوگی سنانے سارجی ہوتے تفرید ہوگی تفرید ہوگی تفرید ہوگی تفرید ہوگی تفرید ہوگی بات بھی مچھوڑی ہوتے وہاں دنے سارجی ہے جہاں سارجی ہے جہاں آج ہاں تین سے میں پتا ہے جی سارجی میں پتا ہے میں آج جائے ملے سالے دی پیر بیالانگ ماسٹران نے چلو چار مندے پھڑ کے لیا پھر میں پھڑے پھڑائے نہیں پھر باپس منگوائے نہیں توڑ کے تدھی نہیں آئے چکے ہوگی یہ کون مگواندہ ہے بستا کے تیچر بستا کا تیچر ہاں کون پھڑاندہ ہے بستا کا تیچر آہ تاہنگین بستا ہی کافی نبی دوش ہے وچھٹ گئے لیکن قرآن ایک اقلیب ہے جنہیں لوگ سمجھتے سرنا قرآن کافی ہے وہ جانتے سرنا قرآن نہیں دے نہیں یلی دیا پکرہ بہت مورد وانوہ آباد وشادر بہت مہتا ہے صدقہ جانا جنہیں آج اعطا کی تاسی اتنا پائیمنٹ زیادہ پڑ گا میں تر سمجھ آجیں حفاظت کون کرے گا کون کرے گا جی حفاظت کون کرے گا حفاظت رب محمد دکھ سمجھ اے آئین ات پاک ہے اے آئین ات پاک ہے اے تجلیخ ہے شراب حرام ہے اجتناب کرو اے تجلیخ ہے سنا حرام ہے اجتناب کرو اے تجلیخ ہے ڈاکہ مارنا حرام ہے اجتناب کرو اے تجلیخ ہے نا پیگ ہونا قتل کرنا حرام ہے اے تجلیخ ہے یتین دا حق نہیں کھانا اے تجلیخ ہے اممہ نا نکاہ حرام ہے اے تجلیخ ہے بیٹی نا نکاہ حرام ہے اے تجلیخ ہے پلیمی نا نکاہ حرام ہے اے تجلیخ ہے پانجی نا نکاہ حرام ہے اے تجلیخ ہے بیمی نو اممہ کہہ کہ طلاق دینا ٹھیک نہیں ہے ایک بندہ دوں پہنا کٹھیانا ایک وقت اچھا نکاہ نہیں کر سکتا تکلیف دے انہوں نے سینا جیڑے کام کر دے تھا سارو اٹھاؤ میرے نام اے تکلیف ہو نا نوسی جیڑے جرم کر دے تھا سیر بند ہو جائے انہوں نے تکلیف کی نونی نا انہوں نے سیٹانے لڑا میرے خلاف ہو گیا انہوں نے بہتر رہے کہ میں مثال بتا آڑا میرا مجمع کھروتا بیٹھا ہے اگر پنامہ لیگ سے جنہیں فسائے نے جو سارے اندر آجن تو انہوں کو تکلیف ہے سیدھا سیدھا آن دو اللہ جناب سوادھا فرما درے آن دو جنہیں اندر آن دو تسیہ یہ جنہیں تینچین لیس کیوں آئے 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 سب کے جاؤں اس وقت سے کہ ساڑھے بچوں اونا بچ کوئی ساڑھے بچوں اونا بچ کوئی خدا دیکھ سم ان ویہ کے حسے آئیو ویہ جنہیں You جنہیں دیگ وچپہ سے آئے موڑا دلو افائ pakai مئی دوزار سو huh پیسے اللہ دا فضل اندازی ہے مئی مسئہ دوزار سو پیسے اللہ دا فضل اندازی اللہ دا فضل توية زمین ائيرپورٹ چاگئے بولو بولو یا سمیئے کہا بچا لی نہیں مہنگی ہوگئی تا پیسے آدم سے اللہ کا فضل ہے آج جکل وحیہ دیتے اللہ کا ایک کی فضل کی پیسے میرے بھائیں مئی دوزار سوڑا تک پیسے اللہ کا فضل سکتے کیونکہ مئی دوزار سوڑا تک آج جنوں پوچھتے سننا تیری کمپنی باہر ہیں وہانتا سپہ سکتے اللہ دا فضل اور جنوں بندے پوچھتے ہیں اللہ دا فضل تیرے دے وہانتا قرآن دے گا سم میرے ملے دا جو میرے ملے دا ملے دا ملے دا ملے دا پڑھا ہم نے میرے بھائنے چلوار سورہ گبار کا یوسف ہے تو میں پڑھا ہم نے کھا اللہ دا فضل آج موسا فضل سمجھا ہے اے نہیں آج ہے فضل جتو حضرت یوسف گئے نا جے لیجتے بندیاں وے کے حسن نلوتیاں کیا ٹھیک ہے سمجھا گئے جے لیجتے بڑے بڑے اترے بندے گئے ہوں نہ کہ سمجھا گئے سونے بڑے سونے بڑے سونے کیس پڑا پہلا جا جتو حسن لوکر وے کے لیجتے بندیاں گیا ٹھیک ہے جتو بندیاں آپ پس چاکھنے ٹھیک ہے نبوت نزین پڑے حضرت یوسف فرمایا میرے نا خموشنا کرے چھٹا میں باروں سوڑا نا ہونہ میں اندروں میں سوڑا جنہ میں باروں پہ اے بھاں ہونہ میں اندروں میں بے اے بھاں جنہیں نوجوان بیٹھے ہو تو تو انہوں پتہ نوجوانا تاکہ جب ایک پر اسلام دی آمد ہے آج میں ایک جمعہ نوجوانا ہواستے بابا جی کہنے لگے تو حالی پہ ساتھ اتنا کہ جنہیں نوجوان بیٹھے ہو ویسے کہ نوجوان ہی کوئی نہیں جلا نوجوان نہیں ہوگے فطریت قادم جنا شیشے کا دھل ہونتا ہے آینیلی کارکر کے بیند ہے جنہوں کو حسنہ شکمی نظر ہوں دی اور آدموں پیسن ملکہ رما پہلی میں ملائی 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 نے دروازہ کھولے پہلے کون ہے کون ہے کون اور میں ہم دروازہ دیکھوں ابو اندروں میں چاہتے میں نہیں میں مہوی ناشا رہا کہ تھے یہ بھو اچھا جی مہوی اس کی گھر ہے بھو آپ کو لیا دے بھو پیشا ہوں اینے انہیں آنے دسن ساری ملائی ملگوں میں کہا پتر کے ہی ہوئی میں سمجھا ساڑکیا موسیقی کہتے کو جنگے او جی دانے دنے نکل دے سن تو میں ملائی ملگوں میں اترا ٹھیک ہو جنگا آو میں ہا پتر ساؤ جا گے اترا بلی دکھ گیا جنگے کوئی یوں سفیت ہے جو کمی نظر ہوتی ہے وہ ملائی بھی مالتا ہے بے سڑھ مالتا ہے یہ اترا گلت ساں اترا علیہ السلام کا صدقہ میں رہے پتران دا باپا میں نے جو چھوٹے ہونا سیدہ دکھانے کرتا ہے وہ ساڑے سو اٹھے لوگ جنگے باقی انتی بیٹھے ہونا میری عمر کوئی دو جات روجہ سکتا تھا سال ہو گئی ہے چھپان دی لوڑ دے گو نہیں نکی لوگ دو پترے ہیں میں الحمدللہ آڑے پتر نوجوان بیٹھے ہونا علی اکبر دا صدقہ کوشش کرو جنہیں ایتھوں سانے ہونا ایتھوں سانے کیونکہ حضرت یوسف دا سکر ضرور ہوند ہے جنہوں حضرت اکبر دا سکر ہوگا اونکار رسول اللہ میر سمیر صاحب حضرت یوسف دا سکر ضرور ہوند ہے یوسف دی کہیں جو کہ پھر سنو لو تو میں دو چھولے کہا کہ جا سکر میرے عزیزو حضرت علی اکبر دیامر تک جنا پڑھنا لیکن نوجوانوں میں مخاطرہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسر مشہور ہے یاد میرا حسر مشہور نہیں ہاتھ کٹنا میں سر دیا بی بییاں نہیں جدو حسن یوسف نمودار ہوئے مولوی سرما پاکے جدو حسن یوسف نمودار اوے اللہ دیا بندے آدمی گلے میں سنا اوہ میں سنا نہیں ہے سنا نہ کہا حضرت یوسف سے پوری کہانی جو ایک درس ملتا ہے کہ اگر کوئی بد نیت آور ہے قروڑ کوشش کرے تو سا سا فی نکر میں اوہے یار یوسف کی نمود ہے جنا ستویں کمریں جو نکرے ہیں بارہ کسا کہانی جوہا رہی جو میں پاک گیا تھا وہ میں پاک با رہے ہو پر میں تجھے اپنی پھکیز کے دا ذہار کیتا ہے میں کہوار دے مصود مگوانا بنا والا میں اللہ ہی نہیں سار اٹھاؤ جی یہ دا مطلب ہے یوسن کی نواند میں جدے متنک آور پشتائے تک دی دوبارہ ملے تھے آنکھیں میری غلطی سے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ جدہوں دوبارہ ملے تھے آنکھیں میری غلطی سے میں جو ہاں اپنے آپ اس منگل تھے اگر کوئی توانٹے پیچھے بات نہیں یہ تو ہوگی ہوئی اے موقع لے آنکھیں دوبارہ ملے تھے آنکھیں میری غلطی سے شکریہ آفی لفتا تھا شفیر نے سہزادہ توڑ دیا کہ اللہ گواہ رہے میں تیری بارگاہ میں اسے بیج رہا ہوں جو سیرت میں بھی تیرے نبی جیسا ہے ہار اٹھاؤ یار اور سورت میں بھی تیرے نبی جیسا ہے جیشنونہ دے ہوتے ہیں جنہ دیا ماما بھی پاک نہیں جنہ دے باگ بھی پاک نہیں جنہ دے نانکہ بھی پاک نہیں جنہ دے دادکہ بھی پاک نہیں میں تو کھلک دا اسے گلدہ آئی ٹھے بار جنہ بندہ کلفیاں بھیج دا انہوں پوچھو امام حسین دے نانا جی کون سا چھوہا کہا نبی پاک انہوں پوچھو داتا جی کون سا وہاں دا موروی کو پوچھ کرتا یہ دا مطلب ہے موروی نانا دسے ہیں آخری گھر کر رہے ہیں موروی نانا دسے ہیں دے داتا ہوری بھی گھر کریئے دے گھر چیو بسن ہوئے تھے میرا خیال ہے پوچھے جنڈے ہیں نارے بھی جنڈے ہیں آو بکھاؤں دے جوڑی کوئی نہیں آرام نہ گھر کرنے آرام نہ کھلو آکھو دے اتبالت ہے ایسی گھر کرنے آرام نہ کھلو کے انتہائی سکون ہے یہ موروی نانا دسے ہیں اوہ پاک یہ بار ریڈی گھنڈ ہے دسے ہیں سیاں مصیبتے تمہیں پتہ ہے نانا نبی ہے امام حسین دا تا تا نہیں سنا تسا آئینوی بغزِ علیہ حضرت امام حسین دے نانا جان امام حسین دے تا تا جان دی گھو دش پل دے رہنے میں بہنے امام حسین دے نانا جان امام حسین دے تا تا جان دی گھو دش پل دے رہنے کوئی کوئی جملے چیز نان کے ادازگانہ تعرف آگیا نا خدا دیکھتے سمجھ شفیر سمندر تھے بڑے بڑے نیک بندے دنیا تو گزرے ہیں جنہیں اولاد تو پریشان گئے ہیں بولو اگر کوئی اولاد تو پریشان ہو تو پریشان ہو اندی لوٹ نہیں نو جیسے پریشان گیا کسا نہیں میرے لو بیکھا پانچ منٹ سے میں جا رہے ہیں حضرت نو پریشان گیا کہ میرا اید دا نہیں سی ہونے چاہی آن دنے یا اللہ میرا بیٹا ہے اہل میں ایدہ مطلب ہے آپ کمال سن پتر تو پریشان ہو جا کئی بندے آپ کمال سن تپے وہ دادے تو پریشان گیا کنمائی نہیں پڑی ایدہ مطلب ہے کوئی چھلے اپنی نسل تو پریشان ہے کوئی اُتھرے تو پریشان ہے شبیر تیرے نان کے پڑھ نواستے بھی بھضو کرنا پہند ہیں صدقہ جیوان تیرے داد کے پڑھ نواستے بھی بھضو کرنا پہند ہیں تیرے اُتھے بھی درود ہیں تیری تھنڈی نسل سے بھی درود ہیں اُتھے آنے ابراہیم ہیں اُتھنے آنے محمد ہیں لیکن ہم شیرہ اونی تعلیم حاصل نہیں کر سکی بھائی اونی تعلیم حاصل نہیں کر سکیا میں آپ نے پڑے دکھیاں میں سوچنا میری اونی شیرہ تو بھی پڑ جن دی تکیسی قرآن جن دی تکیسی بھائی جن تشی پڑ جن دی تکیسی تو اڑیاں کمیاں میں نکھا گئی ہیں زہرہ کا جنگ تیری جدیت و جہانوارا تیرے اونی میں خد ضرورت ہے تھرڑی رسلتے درودے سجد پسے وے کھاتے حسن جیسا بھیر کوئی نہیں ایدروں وے کھاتے زہن مجھے تھی یہ بھی شیر کوئی تیرے کیا کہنے تیرے کیا کہنے آباد رہو جب امام حسین نے ایتھے بٹھا کے نبیرے سجدے اپنے دیتا ہے دیتا ہے نظرانہ عقیدت اپنا پڑھا وی لات خان نات پڑھا تہار دینات بکھنی بولو اکسطلاف نہیں ہوتا اپنا نظرانہ آخری جملے جاپنا نظرانہ پیش کریں میرے مولا کیوں بیٹھا رہے ایک کیوں تصویر طور ہے نظرانے بڑھے ہیں میں ایک نظرانہ ایک حوالہ دیناتا ایک پاسد ایک اینگل تو بخان لگ نماز ہوں دی رہے نبی تصویر طور دیتا ہے امام حسین بیٹھا ہے اپنی مرضی نہ اللہ نا چاندہ سے نہیں سن پہ سکتا یہ تصویر طور بھی اللہ دی مرضی نہ شبیر بیٹھے بھی اللہ دی مرضی نہ اوہ دونوں میں دسنا جو کوئی آج محسن ہے ایس اینگل تو میں دیکھ سارا جہانتاریاں مار کے آندا یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس باشتے باب ڈالے بھی ہے یا یہ وطن ہمارا بولو یا ترہی مار چلو چودہ آگستر سارے ہی آنے نا یہ وطن